بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا موضوع ہے دنیا کا شرمناک عجوبہ رفیقان ملت اللہ مازیہ عالم ہیں اللہ مازیہ فاضل ہیں اللہ مازیہ خطیب ہیں اللہ مازیہ مرشد ہیں اللہ مازیہ استاذ العلماء ہیں اللہ مازیہ افقہ الفقہ ہیں اللہ مازیہ پاس بانے مسلک رضا ہیں اللہ مازیہ محدث کبیر ہیں اللہ مازیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اللہ مازیہ نائب قاضی القزات فی الحند ہیں لہذا ان کا ہر قول مدلل و مستند ہونا چاہیے جس کا قول مستند ہوگا وہ دلیل سے کبھی آری نہ ہوگا جس کا قول مستند ہوگا وہ دلائل سے کبھی آجز و قاسر نہ ہوگا مگر اللہ مازیہ المصطفیہ امجدی کے اندر یہ خوبو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بولنے میں دعویٰ کرنے میں بہت جری اور تمنگر مگر دلیل دینے میں بڑے آجز و مسکین ہیں ان کے بہت سارے اقوال اس وقت محتاج دلیل ہیں ان کی سرکار میں بار بار التضا کی جا رہی ہے کہ کتوبِ آلہ حضرت کی روشنی میں دلیلیں عطا فرمائیں مگر وہ دعویٰ کر کے ایک دم منظر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے قول و تحریر سے اختلاف بربا ہے اہل سنت کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے آئیے کتوبِ آلہ حضرت سے دلیلیں پیش کر دیجئے تاکہ لوگ مطمئن بھی ہو جائیں اور اتحاد و ایک جیتی کی فضا ہموار بھی ہو جائے مگر آلی جاہ کسی بھی طرح تیار نہیں ہوتے ایسی صورت میں کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے اہل سنت کی تاریخ میں کسی بڑے عالم مفتی محدیس قاضی کو ایسا نہیں پایا گیا جو کسی کو کافر کہہ دے اور دلیل نہ دے سکے کسی کو گمراہ کہہ دے اور دلیل نہ دے سکے کسی پر کچھ بھی الزام لگا دے دلیل طلب کرنے پر آجز و قاسر رہے وہ صرف جی ہاں وہ صرف محدث کبیر افقہ الفقہا استاذ العلماء امیر المومنین فی الحدیث نائر قاضی القضاعت فی الحن زیب سجادہ خانقاہ امجدیہ گھوسی کی ذات مقدسہ ہے کیا یہ دنیا کا شرمنات عجوبہ نہیں وما علینا اللہ البلاغ سید آل رسول حبیبی حاشمی سجادہ نشین خانقاہ قدوسیہ بھدرک شریف اوریشا انڈیا ضروری نوٹ موضوع کے تحت صرف سنجیدہ جواب قابل اعتناہ ہوگا فقط موسیقی موسیقی